کہتا ہوں ہم محرم کے آتے ہی دس مجالی سجاتے ہیں ذکر امام حسین کے نام پر ذکر شہدہ کربلا کے نام پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے برسوں سے عرید چل رہی ہے اور ہمارے مشایخ ہمارے علماء اصلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا ہم بھی سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکریں سنائیں گے لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات ہر سال یہ کربلا کے تذکریں کیوں سنائے جاتے ہیں ہو گیا تھا کربلا ایک بار بار اس کو کیوں سنائے جاتا ہے میرے عزیزوں چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں سننے والے کیوں سنتے ہیں بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے نہ سننے میں پرانا لگتا ہے حسین آزم کے ذکر میں جدت ہے لذت ہے اور ایک نیاپن ہے اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکریں بھی کر لے جاتے ہیں عزیزہ نگرامی یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے میں شکر بجالاتا ہوں رب ذلجلال کی بارگاہ میں اس کائنات کے خالق نے ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو قُلِن دُرُو مَادَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اپنے مالک کو پہچانے اپنے رب کو اپنے پالنے والے کو پہچانے اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی اور رب ذلجلال جس کو پہچاننے کے لئے بھیجا گیا تھا اس کی طرف تک دو بھی نہیں کیا محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں میرے عزیزو لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں مشرک ہیں کافر ہیں کچھ تو خدا ذلجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں لیکن وہ خوشنصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ جے دیا اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لئے وہ دنیا کا عظیم انسان ہے وہ دنیا کا خوشنصیب انسان ہے باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں راستہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لئے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ آج سے ہماری یہ مجالس اسی زمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لئے بیٹے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے ہے اور رب تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر رکھے پھر رہے ہیں عزیز آنِ گرامی اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے چاہ رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذو الجلال اس کی بہت ساری صفات ہیں ننانوے صفات آپ نے سنا بھی ہوگا اسماء حسنہ میں اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے حلیم ہے عظیم ہے غفار ہے جببار ہے ستار ہے قہار ہے یہ سب اس کی صفات ہیں اور ہر صفت کو پہچاننے کے لئے زندگیاں لگ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں ایسا نہیں ہے میرے عزیزو آج سب سے پہلے چیز میں یہ ارز کرتا ہوں آخر خدا ہے یا نہیں کسی نے دیکھا نہیں سوال تو ہے یہ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے معباب کی طرف سے اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں ایتھسٹ ہیں جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں کوئی دین ہے ہی نہیں آج میں ان کے سلسلے میں ارز کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں یہ اور بات ہے کہ ایک ہے دو ہے کون ہے اس پر الگ بحث لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تاجب ہوتا ہے کہ آخر اقل تمہاری ہے یا نہیں اقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراں کسی نتیجے پر جانا ہوگا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لئے کھلی تلوار تھے دہریہ کس کو کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرتا ہے یعنی کوئی نہیں ہے نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہم خود سے چل رہے ہیں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملہی دین کی اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دے ایک دن امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے نہ اسے کوئی چلاتا ہے نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں وہ خود بخود سامان لیتی ہے خود بخود سامان اتارتی ہے یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لے تھے سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت تو ان دہریوں نے کہا کیا مزاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی ہے ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں آپ ہم اکل والے لوگ ہیں آپ کی اس بات پر کوئی بے کوفی یقین کر سکے گا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی تو ایک پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے برابر وقت پر سورج کا تلو ہونا برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا اور یہ زمین کا ترہ ترہ کے پودے اگنا اس میں پھول کا آنا پھلوں کا آنا یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں پنکیں ہم چلا رہے ہیں لائٹ ہم چلا رہے ہیں چلاو دنیا کی ساری مشینیں چلاو لیکن میں اگر ایک فلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں امام شافی رمط اللہ علیہ نے کیا جواب دی میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں چاروں اماموں نے رب زلجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے امام مالک نے تو یوں فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے انہوں نے کہا ہاں کیا دلیل کیا ہے کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے امام شافی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی ارشاد فرماتے ہیں شہتود کا درخت دیکھا ہے شہتود کا درخت آپ نے دیکھا ہے شہتود جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں اور اس کا پتہ جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں شہتود کے پتے کو شہت کی مکھی بھی چوستی ہے شہتود کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں ہرن بھی کھاتی ہے یہ سب سب کے سب شہتود کے پتے کو کھاتے ہیں شہتود کا پتہ ایک رنگ کا ہوتا ہے ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے امام شافی فرماتے ہیں شہت کی مکھی اسی شہتود کے پتے پر بیٹھتی ہے چوستی ہے اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہت اگل رہی ہے بکریاں اور گائے اس شہتود کے پتے کو کھاتی ہیں مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں اسی شہتود کے پتے کو ہرن کھاتی ہے ہرن نافع پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتہ بکری میں جائے تو الگ اثر کرے شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع دودھ اور شہد بناتا کون ہے بناتا کون ہے اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے کچھ حصہ خون بنتا ہے کچھ حصہ پیپ بنتا ہے کچھ حصہ منی بنتا ہے باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے ایک روٹی گہوں کی کھاؤ جو کی کھاؤ جوار کی کھاؤ روٹی ایک ہی طرح کی ہے اور اس سے گوشت کون بناتا ہے خون کون بناتا ہے اور پیپ کون بناتا ہے منی کون بناتا ہے سب کی الگ الگ قسمیں ہیں امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے کوئی تو ہے تمہیں ماننا ہوگا میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ملہیدین ایتھیسٹ ہیں جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی خدا ہی نہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے آیات میں کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر اور اس کا خون بھی ہے خون نہائی تھی سرخ گوبر نہائی تھی الگ رنگ کا اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا دودھ آتا ہے نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی نہ کبھی خون کا رنگ آیا قرآن کہتا ہے خیر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستری غزہ نکالتا ہے تمہارے لئے کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی دھوکے تو وہ نہائیتی میٹی غزہ ہے نہائیتی میٹی غزہ ہے شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غزہ وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے عالی عزت رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں یہ تو زمناً میں نے بات عرض کی خدا قدیر و جببار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں جس کی مٹھا ہے